میں بار بار کہتا ہوں جو مجھے ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے ہمارے ساتھ ایک آدمی نے جس طرح کی دشمنی کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پچاس سال سے قوم مجھے جانتی ہے مجھے کبھی اس طرح کا احساس نہیں ہوا جس طرح کہ ایسے کہ میں کوئی غدار ہوں ملک کا کوئی ملک دشمن ہوں اس طرح کی ہمارے پر اور میری اور میری پارٹی کہ ہمارا قصور کیا تھا ہمارا قصور یہ تھا کہ ہمیں ہٹا کے جو چوروں کا ٹولہ ہمارے اوپر مسلط کیا گیا وہ ہم قبول نہیں کر رہے تھے اور وہ یہ قوم قبول نہیں کر رہی تھی واضح ہو گیا کہ قوم ساری آ کے ہمارے ساتھ کھڑی ہو گئی ہمیں جو برا بھلا بھی کہتے تھے جب انہوں نے ان چوروں کو دیکھا وہ قوم ہمارے ساتھ آ کے کھڑی ہو گئی اور اس آدمی کو نظر آ رہا تھا کہ قوم ادھر آ کے کھڑی ہو گئی ہے الیکشن بائی الیکشن میں نظر آ رہا تھا جلسوں میں نظر آ رہا تھا جب کبھی پاکستان کی قوم اس طرح خود نہیں سڑکوں پہ نکلی جو اس باری ان آٹھ مینے میں نکلی ہے اور بار بار نکلتی گئی ایک پیغام دے رہی تھی ساری قوم ایک پیغام دے رہی تھی کہ ہم ان چوروں کے ٹولے کو ہم نہیں قبول کرتے یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے ساری قوم پیغام دے رہی تھی اور قوم یہ بھی کہہ رہی تھی کہ دیکھیں ایک ہی طریقہ اس میں سے نکلنے کا الیکشنز کروا سروے کے مطابق ستر فیصد پاکستانیوں نے آج ستر فیصد پاکستانی کہتے ہیں کہ ملک کا مسائل کا حل الیکشنز ہے سافر شباب الیکشنز لیکن ایک آدمی اور وہ کون تھا جس کو عرشت شریف شہید کہتا تھا وہ کون تھا وہ ایک آدمی وہ فیصلہ کر بیٹھا تھا کہ جناب میں نے اس پارٹی کو ختم کرنا ہے عمران خان کو ختم کرنا ہے ڈسکوالیفائی کسی طرح کرنا ہے کیسز کرنے ہیں میری پارٹی کو پر کیسز کرنے ہیں میرے لوگوں کے اوپر جو شباز گل سے کیا گیا جو آزم سواتی سے کیا گیا جو جمیل فاروقی جو عرشت شریف جیسے لوگ جو بھی جو یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حمایتی ہیں یا وہ ہمارے لیے لکھ رہے ہیں یا ہمارے لیے بول رہے ہیں ان سب پہ تشدد کیا گیا سوشل میڈیا کے لوگوں کے اوپر جو کیا گیا ظلم کیا گیا اور پھر مجھے آخر میں پلان بنایا گیا کہ مجھے راستے سے ہٹایا جائے جب پتا چلا کہ کوئی کیس بھی نہیں کیس بھی کام نہیں کر رہا الیکشنز دھاندلی کے باوجود بھی ہم جیت رہے ہیں تو پھر فیصلہ کیا گیا کہ مجھے مارے یعنی مار کے راستے سے ہٹایا جائے تو میرے پاکستانیوں آج جو ہمارا ملک جس طرف کھڑا ہے میں آپ کو صرف آخر میں دو تین چیزیں بتانا چاہتا ہوں ایک کہ معیشت جدر کھڑی ہے پاکستان کی ایکسپورٹس گر رہی ہیں ہمارے دور میں ریکارڈ تھی پاکستان جو باہر سے پیسے ڈالرز بھیجتے تھے ریمیٹنسز بیرون ملک پاکستانی وہ گر رہے ہیں پاکستان کی جو ٹیکس کلیکشن ہے وہ کام ہوتی جا رہی ہے جو ریکارڈ تھی ہمارے دور میں پاکستان کی انڈسٹری اور انڈسٹری اٹھانا اتنے سالوں کے بعد ہماری انڈسٹری اوپر آ رہی تھی اور یہ کرونا کے باوجود انڈسٹری اوپر آ رہی تھی اصل تو نوکریاں انڈسٹری دیتی ہیں اصل تو ایک قوم کی دولت کے اندر اضافہ انڈسٹری دیتی ہیں اصل ہماری جو ایکسپورٹس بڑی ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی وجہ سے بڑی ہیں تو ہماری انڈسٹری بڑھ رہی تھی آج ہماری انڈسٹری من زیرو پسے نیچے چلی گئی ہے آج فیکٹرییاں بند ہو رہی ہیں آج مزدور بے روزگار ہو رہے ہیں آج جب آپ کی ایکسپورٹس اور رمیٹنسز جب گرنی شروع ہوتی ہیں تو ڈالر کم آ رہے ہیں لیکن ڈالر کے کرزیں بڑھتے جا رہے ہیں اور آج ہمارے پاس خوف ہے کہ ہماری کرزوں کی اضافہ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے آج ایلسیز نہیں کھل رہی امپورٹس روکی ہوئی ہیں اور آگے کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی آگے کسی طبقے کو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی امید ختم ہو گئی ہے پاکستان میں ساڑھے سات لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چاند مہینے میں جبل علی کے منیجر بتا رہے تھے کہ سات مہینے میں جو پاکستانیوں کو انہیں انویسمنٹ کی ہے جبل علی کی انڈسٹرل اسٹیٹ میں وہ دس سال میں نہیں کی لوگوں کو امید ختم ہو رہی ہے پاکستان میں اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے ایک جب قوم میں امید ختم ہو جائے تو وہ پھر پھٹتی ہے قوم اور یہ کیونکہ سارے تو نہیں باہر جا سکتے تو مجھے جو اس وقت میں اپنی ساری جو پھر سے میں بات کرتا ہوں میں سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں ہر تھپکے سے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آج ایک چیز نہیں ہے جو پاکستان کی ان آٹھ مہنوں میں بہتر ہوئی جو ایک آدمی کا فیصلہ تھا ایک چیز بہتر نہیں ہوئی آج دیکھیں دہشتگردی پاکستان میں دہشتگردی دیکھیں ہمارے جب دور میں تقریب دہشتگردی ہم نے بار لگا دی تھی افغانستان میں جو ادھر سے دہشتگردی ہوتی تھی پھر جب گورنمنٹ بدلی تو ہماری نئی حکومت سے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ایویکویشن جو افغانستان سے ہوئی وہ پاکستان نے کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے ہم نے ہماری وجہ سے کئی لاکھوں لوگ افغانستان سے ایویکویٹ ہو کے گئے مجھے دنیا کے بڑے بڑے پرائیم منسٹرز نے یورپین پرائیم منسٹرز نے کنیڈین پرائیم منسٹرز نے میرا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے پاکستان نے ان کی مدد کی افغانستان سے لوگ نکال لے کے لیے ہم وہ گورنمنٹ تھے جو سب سے قریب تھے افغانستان سے جو موقع ہمیں ملا کہ جو افغانستان سے دہشتگردی آتی تھی کیونکہ اب ایک ایسی حکومت آگئے جس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں ہم روک سکتے تھے آج کیا ہے آج دہشتگردی جو بڑھتی جا رہی ہے پہلے ملاکنٹ کے اندر وزیرستان کے بورڈر ایریاز پہ پھر یہ جو بنو میں ہوا ہے اور میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے ضرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جانوں اپنی جان کی پروانی کی ہماری حفاظت کرنے کے لیے لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے ہماری فورن پولیسی جو فورن منسٹر بنایا گیا ہے وہ اب تک پونے دو ارب روپیہ خرچ کر چکے اپنے دوروں پہ مجھے بتایا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا پونے دو ارب روپیہ خرچ کر چکے اور ابھی تک افغانستان نہیں گیا ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہو تاکہ یہ جو یہ جو مسئلہ مسائل آ رہے ہیں ہماری جو دہشتگردی ہے جتنے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی بہتر چانس ہے کہ ہم دہشتگردی کو پرقابو پا لیں لیکن ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ ارب اور روپیہ ہم نے جو خرچ کر کے بار بنائی تھی جو فینس بنایا تھا بورڈر کے اوپر وہ توڑا جا رہا ہے تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ باری اکھیڑی جا رہی ہے تو کدھر ہے ہماری فورن پالسی اور دوسری چیز میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستانیوں کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ موسیقی